فروز آباد پولیس نے ایٹا جلے کے پچیس ہزار روپے کے نامی بدماش کو مٹبیڑ کے بعد گرفتار کر لیا ہے ایٹا کے پچیس ہزار روپے کے نامی بدماش کو فروز آباد پولیس نے مٹبیڑ کے بعد کیا گرفتار آدھا درجن سے ادھک مقدمے اس بدماش پر درج ہیں لوٹ کے کئی بڑے معاملوں میں بھی اس کا شامل ہونے کا شک ہے ابیوکت فروز آباد کے تھانہ شکوہ آباد پولیس نے مٹبیڑ کے بعد اس کو گرفتار کیا ہے گرفتاری کے بعد ایک تمنچہ جندہ کارتوز اور آٹھ ہزار روپے نگت برامت کی ہے ایس پی گرامیر نے پریس وارتہ میں اس کا کھلاسہ کیا ہے یہ اپرادی ہے بپنے سورپ کھیت پال عرف کھیتہ پتر راجوی یہ رہنے والا ہے نیا وانس تھانہ آباگر ایٹا کا ایٹا پولیس دوارہ اس کی گرفتاری پر پچیس ہزار روپے کا پروسکار بھوشت کیا ہوا ہے اور یہ پانچ لوٹ کے ابھیوگوں میں بانچت ہیں اس کی کرمنل ہسٹی ہے کافی چھے اس پر لوٹ کے مقدمے قائم ہیں لوٹ اور ہتیا کے پریاس کے مقدمے اس پر قائم ہیں یہ بہت ہی جگن اپرادی ہے اور اس سے جو ہے تین سو پندرہ بور کا ایک تمنچہ تین جندہ کارٹوس ایک خوکا کارٹوس واہ ایک سونی کی چین نگدی آٹھ ہزار روپے اس سے برامد ہوا یہ لوٹ کا جو سامان اس سے برامد ہوا اس نے شکار کیا ہوا ہے اور اس کو پولس شکواباد پولس ٹیم دورا اس کو موٹویڑ کے دوران اس کو گرپتا کیا کس طرح کا گروہ سار اور کیا ساتھی ہیں یہ لوٹے رہے ہیں یہ یہ لوٹے رہے ہیں لوٹ کرنا ان کا حصہ ہے اور یہ یہاں بھی لوٹ کے سمبابت لوٹ کرنے کے لیے یہ روپ کے کھٹے یہاں ہوئے تھے فروز آباد سے بیورو نیوز موسیقی